نمبر دو انگور میٹھے ہیں کا لفظ معنی اور کہانی پر کر سمجھا چکی ہوں اب میں خالی جگہوں کو بھرنے سے لے کر سوال و جواب کروا رہی ہوں دھیان سے دیکھیں اور اپنی کونپی میں دکھ کر یاد کریں حصہ دو علیف دیئے گئے جملوں کو مناصف الفاظ سے مکمل کیجئے علیف کا پہلا ہمارا اسکول خالی جگہ گاؤں سے دو کلو میٹر کے فاصلے پر تھا دو اسکول سے واپس آتے وقت ہم کسی خالی جگہ باغ میں چلے جاتے تیسرا ہم سب خالی جگہ انگور کے باغ میں کی تلاش میں نکل پڑے بے کس نے کس سے کہا ارے بے وقوف سردیوں میں بھی کہیں تربوز کھانے تربوز ملتے ہیں کس نے کہا کس سے کہا دوسرے نے کہا پہلے سے اگر کھانے ہی ہے تو انگور کھاؤ دوسرے نے کہا تیسرے سے تیسرا چلو آج تربوز کھاتے ہیں پہلے نے کہا دوسرے سے چوتھار کھٹے ہوتے تو میں ضرور کھا لیتی لومری نے کہا سبھی لڑکوں سے نیچے لکھے واحد الفاظ کی جمع لکھئے با باغات سبزی سبزیاں چیز چیزیں سردی سردیوں دروازہ دروازے دیئے گئے الفاظ کے متضاد لکھئے شام صبح سردی گرمی نرم سخت تازی باسی کھٹے میٹھے سبھی سے ملکے اب سوال و جواب میں شروع کرتی ہوں سوال پہلا ہفتے کی شام کو اسکول سے واپس آتے وقت بچے کیا کرتے تھے جواب ون ہفتے کی شام کو اسکول سے واپس آتے وقت بچے کسی نہ کسی باغ میں گز جاتے تھے سوال نمبر دو تربز کس موسم میں ملتے ہیں جواب دو تربز گرمیوں کے موسم میں ملتے ہیں سوال تین سنگھارے بھی کوئی کھانے کی چیزیں ہیں مصنف نے ایسا کیوں کہا جواب تین سنگھارے بھی کوئی کھانے کی چیزیں ہیں مصنف نے ایسا اس لیے کہا کہ سنگھارے کی امیر مصنف کی نظر میں نہیں تھی انگور کے مقابلے میں سوال نمبر چار لومری نے انگور کھٹے ہیں کیوں نہیں کہا جواب چار لومری نے انگور کھٹے ہیں اس لیے نہیں کہا کہ وہ سبھی بچوں کو انگور کھاتے ہوئے دیکھ چکی تھے اس لیے قرآنی کہانی کی طرح انگور کھٹے ہیں نہیں کہا سکے سوال نمبر پانچ لومری نے انگور نہ کھانے کی کیا وجہ بتائی جواب پانچ لومری نے انگور نہ کھانے کی وجہ بتائی کہ مجھے شگر کی بیماری چلو ہو گیا مکمل اب سوال و جواب خدا حافظ